سینیٹر ارفان صدیقہی نے فوج کے خلاف پرپوگنڈا مہیم کی سازش کرنے پانو کو کٹہلے میں لانی کا متعلبہ کر دیا کہا کہ سازشی اناثر ملکی دفاع سے کھیل رہے ہیں حکومت ان اناثر کو غیر ضروری ریایت دے رہی ہے فوج کی سیاست پر مداخلت اور مہیم جو جنرلو کی آئین شکنی اور مارشل لاو پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی موجودہ بہران کا ایک بڑا سبب یہی رہا ہے لیکن آج پی ٹی آئی نے پاکستانی فوج کو بطور ایک ادارہ نشانہ پر رکھ لیا ہے موجودہ آرمی چیف کو تقروری سے پہلے بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی اور اب بھی اسے حدف بنایا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں صاحبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر ارفان صلیقہی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نہ صرف اندرون بلکہ پینل قوامی سطح پر بھی فوج کو نشانہ بنا رہی ہے برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ اور برسلز میں مظاہریں اسی منصوب ایک حصہ ہیں اقوامی متحدہ اور دیگر اداروں کو خطوط لکھے جا رہی ہیں پرپوگرنڈا کامنیاں ہائر کی جا رہی ہیں بحیثیت ادارہ فوج کو نشانہ بنانا اور اس کے چیف پر الزامات آئیت کرنا ملک کے دفاع سے کھیلنے کے مترادیف ہے ایسے اناصر کو بلا تاخیر قانون کے کٹہرے میں لائے جانا چاہتے ہیں